اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دیسی برنچ کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ یہ ہے سوجی ایک اپ یہ دیکھیں یہ مگ سوجی کا ہے اور ایک مگ ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے اس کو آپ بھگو دیں آدھا گھنٹے بھی بھگو دیں تو کافی ہے ورنہ ہم تو ایک دو گھنٹے بھی بھگو لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ ہم نے ڈالا ہے جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہوت نہیں ڈالیے گا اور یہ ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں ڈرائی فروٹ میں نے دلیا ہے کشمش یہ دیکھیں اس کے بعد میں کر رہی ہوں بادام ہلکے سے فرائی اس سے بہت اچھا فریور آتا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دی تھوڑا سا اور آئل ڈال کے چینی ڈال دی اور اس چینی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس سے ملٹ ہونے جانا دینا ہے اسے ہم نے کرنا کیرملائز یہ دیکھیں ایسا ایسا یہ کیرملائز ہو رہی ہے اور پھر یہ دیکھیں اس کی ایسی شکل ہو جائے کہ جب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو پانی کا چینیٹہ ڈال دینا خود پیچھے ہڑ جائیے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ اوپر آپ کے خدا نخواستہ اڑ کے آئے اچھا آپ نے گھبرانا نہیں یہ جو اس کی یہ ڈلیاں سی بنیں گی نا پتھر سے یہ ملٹ ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں نا آپ جب یہ ملٹ ہو جائیں تو پھر اس میں آپ نے بھیگی ہوئی سوجی ڈال دینی ہے جیسا کہ میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کتا خوبصورت کلر آ رہا ہے اور اس کو پھر آپ نے مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے نا سوجی نے اس میں پکنا ہے تھوڑا پک جائے گی تو اس میں آپ نے ڈال دینے ہے روسٹڈ میواجات پھر اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کیجئے جیسا کہ میں کر رہی ہے ابھی تو یہ پتھلہ ہے نا ظاہر ہے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس نے تھک ہونا شروع ہو جانا ہے اس کی شکل کچھ ایسی ہوگی پھر آپ نے مزید اس کو بھوننا ہے تو یہ دیکھیں اس نے نیچے سے سرفس چھوڑ دی ہے تھوڑا سا آئل اوپر سے آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ اچھی سی اس میں شائنی گا جائے ٹیک کیئر